اتنا ہی کافی ہے کہ ہمارے دل میں علی ہے مولا کی عزت کی قسم ہے شام کے بازار میں حسین کی چار سال کی بیٹی سے کسی نے پوچھا بی بی آپ کے رخصار کیوں زخمی ہے ماتم کر کے معصومہ کہتی ہے دادے کی ولایت بچا رہی ہے جنہ دی ہے نکل گئی ہے کوئی دھیر ساری راضی ہے تو جب تک سیدہ راضی نہ ہو ہے نکلتی نہیں میرے بچوں حوصلہ حوصلے سے چالیس منٹ ہو گئے مجھے پڑھتے ہوئے چالیس منٹ میں نے آپ کے لئے پڑھائے تھوڑا سوس بی بی کے لئے پڑھنا ہے جب سے مجلس شروع ہوئی ہے تب سے انتظار میں بیٹھی ہے کب میرے بھائی کا جنازہ پر آمد ہوگا کب جی ازادار ہائے کریں گے اور میں زینب ان کی ہائے سنوں گی ہائے تو وہی جو سب کی نکل گئی بابا جی دو باتیں غربت کی سن لو حسین مرد ہے حسین سید ہے حسین کی رگوم علی کا لہو ہے حسین صحب زلفقار ہے حسین صحب مرتجز ہے حسین کی شجاعت مشہور ہے سبر سجاد مولا کا مشہور ہے شجاعت الحسینیہ ہے حسین کی بہادری ہے مرد ہو کر حسین کے نو گھنٹے لگے اور پورا دین حسین نے بچایا سید ضرور ہے کرنا یار دو سال لگے تھے علی کے صرف حسین بچاتی تھے اللہ مان اللہ مان جوان بیٹھے ہو اکبر دے نوکار ایک دفعہ صحتیات مار لو ایک دفعہ مار لو اور نراز نہ ہو جاتے حسلہ حسلہ بابا جی کوئی خاص خیرات ملنے لگی ہے ان کو مجھے نہیں پتا کہ وہ خیرات دینے والی کتنی راضی ہو گئی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر حسلے سے تھوڑا پڑھنا ہے ایک بات ہی سنانی ہے جنگ نہروان ہوئی تھی علی کے دور میں جنگ نہروان خاتم ہوئی حضرت مالک اشتر نے چند جنگی کہہ دی علی کے سامنے پیش کیے اللہ کرے مر جائے جاؤ پہ ایک قیدی کے چہرے پر علی کی نگاہ پڑی اتنا رویا علی ریشیت ہر تر ہو گئی مالک علی کی جوتی پہ ہاتھ رکھے کہتے مولا اسی دیکھ زیادہ کیوں روئے ہو ماتم کر کے کہتے مالک تجھے نہیں پتا اس حرامی کو شمر کہتے جنہ دل کردہ ہے کرندے کر لے نالالے پندے دا حوصلہ حوصلہ میرا چندہ بھی تو ابتداء ہے تجھ پر تو بھی ساری خیرات ہوگئی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر مالک ان کو کھانا کھلا پانی پلا صبح کی نماز کے بعد ان سے ملاقات کریں گے خیرے خیرے بچے کو کچھ نہ کہو صبح کی نماز پڑھ کے نا دونوں بھائی حسنین شریفہین اس قید خانے کے آگے سے گزرے ہو آپ کی حیپے میں پتر قربان کرا جس کی بلا تشبیح سلاخے پکڑ کر یہ شمر ملاؤن کھڑا تھا جو ابھی تک ہے نہیں کر سکا وہ دی منت پیا کردہ علی دی 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 منت پیا کردہ بی بی تیرے ویر نو رو مانا ہے آئیتی ہے کرانے نینا نو حیدی خیرات ضرور دیں سات قدم دویں بھائی قید خانے تو اگے گزرے گئے سات قدم بابا جی میں اپنی زبانی دی گالی پیا کردہ جاڑی پچھو شمر نے آواز دیتی ہے اللہ کرے جعفر مر جائے شمر پچھو ایک یہ آنڈا ہے حسین بادشاہ بابا ہاں کیسے بنتا تھا آپ کا ماتم کرنے کا ایک دو فسر تے ہاتھ مارو جڑے اکبر تے جوان نوکر تھکے نہیں ہوتے اور میری اماما بہنائی تے کوئی طورہ غیر نہیں سارے اپنے نے تو اسی جنازے جو وارز ہو تو آنے اندر مہمان علی دی زخمی تھی نہ شرمایا جی میری امام بہنائی ہائیکریا جی حسین غریب حسین بادشاہ جاتے ہوئے حسین کے قدم رکے یاد بیا بندہ حسن سے ہاتھ چھوڑایا در لگ گئے مجھے آپ سے حسن کہتے ہیں حسین کدھر کہتے ہیں حسن دیکھنا مجھے شمر بادشاہ کہے رہا جب حسین نے کہا نا مجھے شمر بادشاہ کہہ رہے حسن کہتے ہیں ہمارا اس سے کیا واسطہ ہے یہ تقریب کا بغیر آتا ہے ہمارے بابا کا جنگی قیدی ہے ہم اپنے گھر چلے جب حسن مولا نے کہا نا ہمارے اس سے کیا واسطہ ہے حسن سے ہاتھ چھوڑا کر ہاتھ بان کر حسین کہتے ہیں حسن تو سچ کہہ رہے تیرہ اس کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ذل جناب برامت ہو جائے گا میں نے چون چار منٹی اور پڑھنا ہے میں چاہتا ہوں کہ ہائے کی آواز بلند ہو اور حسین کا جنازہ آ جائے ہائے کے بغیر جنازے کا استقبال نہ کرنا میں آپ کی منت کر رہا ہوں محول بن گیا ہے آتی رات سوپر وقت ہو گیا ہے آپ میں سے کوئی یہاں سے آیا ہے کوئی وہاں سے آیا ہے وہ تو آئی بیٹھی ہے نا جو چودہ سو میل سفر کر کے آئی ہے بڑی زخمی بیٹی ہے علی کی اسے خالی نہ بھیجنا آج کھاڑک سے آج تجھے خیرات مل گئی ہے تو اسے ضائع نہ کرنا چلتا چلتا حسین قید خانے کے قریب آیا شمر کو دیکھ کر کہتے ہیں میں حسین ہوں کیا کہنا چاہتا ہے شمر کہتے ہیں میں نے سنا ہے تو بادشاہ فرماتے ہیں تو انہیں سنا نہیں میں ہوں کام بتا کہتے ہیں بابا سے سفارش کر میری قیدیں آزاد کروا میں ماتم کرا شاید تجھے تک نہ گئے ہو اللہ ماں صدر و دین کی زمین ہی کہتا ہے شمر کی بات سننے کے بعد زندگی میں پہلی دفعہ حسین کوفہ کی دھرتی پہ تیز قدموں سے چلا چلتے چلتے حسین مسجد کوفہ میں داخل ہوا آتے ہوئے حسین کے چہرے پہ علی کی نگاہ پڑی علی فرماتے مالک مسجد خالی کرا میرے حسین کے آنے کے انداز بڑے عجیب ہے سید میں پتر کو ربان کرا جو نے سیرت ماتم کرا لگ گئے ہو اگر میرا دل پہ کرتے ہیں میں اپنی زبان سے گل کرا جی اردو میں چھنٹے ہیں میں نے اپنی زبان اس کرا سب نے سمجھ آ جائے گی زندگی یہ جو پہلی دفعہ حسین نے بابا دے ممبر دے سامنے ہاتھ بنیا ہاتھ بنے حسین دے وے کے لی ممبر دے اترے نہیں زمین تے جلدی ہے حسین نسی نے نالا کیا دن غیر آلیا گلہ کیوں کرتا ہے کم دس محمدی کرو تو ہم ممبر چابر نہیں ہے ہی کرے سمر دیا قیدہ چھدان واسطے حسین کی پیان دے ہاتھ بن کے دے بابا تن میری بہن زینب کی چاندر دوا ہائے حسین کوئی ہاتھ ایسا نہ ہوئے جڑے جوان بہوئے تے سر تمارے جڑے ماتم مستے ہو ہی تا فسر تے ہاتھ مارے پکڑ اس کے ہاتھ اللہ مان اللہ مان اللہ مان زلجنہ باری پر آمد ہونے آئے 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 اندر آئے گا حسین فرماندن مالک کلہ شمر نہیں سارے قیدی چھاڑ میرے حسین کیڑا روز روز مگنے آئے 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 حسین دے رکسار تے بوسا دیکھ حسین فرماندن میرے چندہ میرے لادلے قید خانے دے تروازے دے رکھ جا جب یہ شمر گزرے انہوں اپنی ایک گل یاد کرائیں اے دیاں قیدہ تیری وجہ تو ازاد ہوئے پتہ نہیں کتنا عشقے میں نو مسائب نار جب اردو اچھاڑ دیتی ہے ہر بندہ ماتم کرے قیدی گزر دے رہے اللہ را سیدہ سلام کر دے رہے قیدی گزر دے رہے بے وطن دے سلام کر دے رہے تسی بھی ہے کارلو میرے پتروں قیدی گزر دے رہے بے کفن دے سلام کر دے رہے قیدی گزر دے رہے اللہ را سیدہ سلام کر دے رہے آخر تے شمر گزرے پلا تشبیح حسین نے شمر دا بازو پکڑے اس پہ حیات پتن کم بھی ہے حسین میں ازاد نہیں فرماندن گھبر آن نہیں تیری وجہ تو سارے ازاد ہیں تو میں نو کیوں روکی ترائیک اللہ حسین شمر نہ لکی تیانے اللہ مکیزوینیہ دے پہلی گلتے مسجد کوفا جہاں دیوارہ ہل گیا دوسری گلتے علی مسجد چھوڑ کے زندان دے دروازے تک آ گئے تیسری گلتے اللہ دے عرشتو لے کہ بی بی زینب دے مسلح تک ہر سے زلزلے چاہ گئی ہے پتہ نہیں کتنے بندے نے جڑے اچھی ہائے کرن گے کتنے نے جڑے نہیں کرن گے حسین سن روپیان دے جی پیدا لے تو سواری دیوان جڑا ہاتھ ماتم کر سکتا ہے شرماوی نا اللہ مان اللہ مان اللہ مان حسنا کریا جے حسنا کریا جے اوکی چملے تو میں آ گیا جڑا ہائے کردہ پیا روکی نا ماتمی نہیں ماتم کرن گے تو کون ماتم کرے گا حسین شمر نوپیان دے بابا جی جو پیدا لے تو سواری دیوان آن دے نئی حسین بادشاہ دوسری گال شبیر فرمیدن جے ذات رہا نہیں سر تی حتمار انہوں نوے جے ذات رہا نہیں کتر حمد نار دے وان آن دے نئی حسین بادشاہ سچی مچی دل نو علی دی دھی نو پیان دا یا میں نو موت دے یا نسارے نو حیاتی خیرات دے تیسری گال دیتے بی بی زینب دے مسلط زلزلہ آیا ہے شمر نو حسین پیان دے جی پیان سائیت پانے پلاوا آن دے نئی حسین بادشاہ فرمیدن پھر ایک لمحہ روک میں تدہین تھی حویلی تو ہو کے آنا تھوڑی دیر تو بعد شبیر علیہ السلام واپس آئے پلا تشبیح حسین دے حتہ تے چھوٹا جارو محالے شمر نو حدن میرے طرف توفہ یا تھلے مو کر لے جے جوان بیٹھے ہو یا سرد حتمارے جے شمر نو حدن میرے طرف توفہ رکھ اے بے حیاء دے جج کیے فرمیدن کھول کے وے اللہ جانے آر سے کیوں نہیں دیکھ پیا شمر جو کھولیاں رمال دے اندر تو چھوٹے چھوٹے کنہ دے دور رہے شمر آن دے دور میں نو کیوں دے نا حسین آن دے میں نو پتہ ہے تیری ایک چار سال دی بیٹی ہے انہوں میرے طرف توفہ دے نی تے شمر یاد رکھ تشملی پترانال ہو دیئے دیا نال سرد حتمارے جے سواری آرہ لیے حسین دی اللہ مہان اللہ مہان اللہ مہان اللہ مہان غوصلہ 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 ذل جناحیت ایک دفعہ سامنے لے آن میرے تاکہ برکت ہوئے دی ہر بندہ ہے کرے دست اکمال کرے حسین پیان دے میں سمرنو تشملی پترانال ہو دیئے دیا نال نہیں